بولی ووڈ کے دبنگ سپر اسٹار سلمان خان کا شمار بھی بولی ووڈ کے امیر ترین ادھاکاروں میں ہوتا ہے تہم ان کے حساسوں کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں سلمان خان کے حساسوں کے بارے میں جاننے کے لیے اکثر لوگ بے چین ہیں ان کے شاندار کریئر کا آغاز 1988 میں ریلیز ہونے والے فلم بیوی ہو تو ایسی سے ہوا اور اس کے بعد سے انہوں نے ایک بڑے اسٹار کے طور پر اپنی حیثیت حاصل کی انہیں فی فلم سو کروڑ روپے سے زیادہ کمانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے سلمان خان کا ایک ابرتے ہوئے ادھاکار سے انڈسٹری کے سب سے مضبوط ناموں میں سے ایک تک کا سفر ان کی شاندار کامیابی کا ثبوت ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بولی ووڈ ادھاکار نے اپنے کامیاب کریئر میں بولی ووڈ کو متعدد سپر ایٹ فلموں کے ساتھ ساتھ کئی ٹی وی شوز کی مذبانی بھی کی ہے ادھاکار دو ہزار نو سو کروڑ روپے کے حساسوں کے مالک ہیں ریپورٹ کے مطابق اس وقت سلمان خان ادھاکار کے سب سے قیمتی حساسوں میں ان کا گیلیکسی اپارٹمنٹ ہے جس کی قیمت سو کروڑ بھارتی روپے ہے ادھاکار کی ملکیت میں ایک فارم آوس بھی ہے جس کا کل رکبہ ڈیٹھ سو اکڑ ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بولی ووڈ انڈسٹری کے سپر اسٹار ایک پرائیوٹ کشتی کے مالک بھی ہیں جس کی مالیت تین کروڑ بھارتی روپے ہے سلمان خان کپڑے جویلری اور گھڑیوں کے ایک برانڈ کے بھی مالک ہیں ان کے اس برانڈ کی مالیت دو سو پینتیس کروڑ روپے ہے ریپورٹ کے مطابق سلمان خان کا اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے اس کے علاوہ سلمان خان لگجری گاڑیوں کے بھی شوقین ہیں ان کے گراج میں قیمتی اور مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں سلمان خان کی جائدات صرف بھارت میں نہیں بلکہ دوبائی میں بھی ہے دبنگ سٹار نے دوبائی میں ایک بیچ ہاؤس بھی بنا رکھا ہے جس کی قیمت سو کروڑ روپے کے قریب ہے اس کے علاوہ دوبائی میں ان کا ایک اپارٹمنٹ بھی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان نے سال دوزار بارہ میں بھارت میں ایک فلاحی ادارہ بھی قائم کیا تھا وہ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ فلاحی کاموں میں خرج کرتے ہیں جس کا مقصد مستحق عوام کو تعلیم و صحت کی سہولیات فرہام کرنا ہے